جس روز دیکھا ہے اس کو ہم شماں چلانا بھول گئے دلتام کے ایسے بیٹھے ہیں کہیاں نہ جانا بھول گئے اب آٹھ پہر ان آنکھوں میں کوئی چنچل مکڑا رہتا ہے میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا تکڑا رہتا ہے افسوس ہے کہ وہ ہم سے تجھ اکڑا رہتا ہے میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا تکڑا رہتا ہے افسوس ہے کہ وہ ہم سے تجھ اکڑا رہتا ہے اپنے سیریز کو بہت پسند کر رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اگر اس سیریز کو آپ ایسے ہی پسند کرتے رہے ہیں تو میں اس سٹوری کو بہت لانگ لے جاؤں گی آنمی آج ہمارے آنمی رنگا بردے مجھے ہمارے سٹوریز دیکھتے ہیں اور اسے پسند بھی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسٹارٹ کیجئے آنمی اب چلے میں ویڈے کو سٹارٹ کرتے ہوں گوڑ ہی لڑکی بینا بھائی میں ہوں چڑھانا مجھے لیے تو یہ اُڑٹا ہی مجھے چڑھا رہی ہے مجھے اب نکلنا ہوگا کہنا میں اپنے ویڈ کر رہی ہوگی اتنا بول کا جنگ وک وہاں سے چل جاتا ہے لو میں ریڈی ہو گئی پر مجھے خوشی کیوں نہیں ہو رہی ہے بتاو میں کسی لڑکے سے میٹنگ کرنے جا رہی ہوں اور وہ پر شادی کے لیے پر مجھے خوشی بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے یہ مجھے بلکل بھی ایکسائٹمنن ہو رہی ہے کیا کروں بیسے وہ اچھا لڑکا ہے پر ایسا دکھتا ہے مجھے لگتا کہ وہ اندر سے ایسا ہو کبھی پتہ نہیں کیوں مجھے ایسی پیلنگ ہو رہی ہے مجھے بھائی نے پسند کیا ہے اس کا مطلب وہ سچ میں بہت اچھا ہوگا یا میری لیے ایسے ویسے تھوئے نا کسی کو پسند کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی یا در خوش ہے تو اس میں میں بھی خوش ہوں مجھے لیے ایسے ویسے تھوئے نا کسی کو پسند کر سکتے ہیں مجھے لیے ایسے ویسے تھوئے نا کسی کو پسند کر سکتے ہیں تیہ تم کہاں جا رہی ہو اوہ نو اب میں بھائیہ کو کیا بول ہوں اب وہ بھائیہ ایکچلی مجھے جن میں سے کچھ نوٹس لینے سے اسی لئے میں اس سے ملنے جا رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے جاؤ لیکن بوڈی کارٹس بھی تمہارے ساتھ جائیں گے نہیں بھائیہ اس کی کوئی سورت نہیں ہے میں زیادہ چائم نہیں لگاؤں گی میں آجاؤں گی پلیز بھائیہ بوڈی کارٹس کو مت بگینا ایم سوری تے بی بی لیکن تو میں لے جانا ہوں گا وہ کیا ہے نا کی میں تمہیں اٹیکسن کو لے کر سی جیس ہوں سو میں اس کے ساتھ کوئی کھلوان نہیں کر سکتا تو میں لے جانا ہوں گا اور بیسے بھی بوڈی کارٹسے تمہیں کیا پرابلم یہ تھوڑی نہ تمہیں کچھ بولنے والے ہیں تم اپنے کام کرتے رہنا یہ بس من ساک 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 رہیں گے اور اگر تمہیں کوئی پریشان کرے گا تو تمہیں پروٹیک کریں گے بس تو کیا پرابلم میں لے جاؤ نا ٹھیک ہے میں لے جاؤں گی بائی بیا میری بہن بہت معصوم ہے اس کے لیے کوئی اچھا ہی لڑکا دھونا پڑے گا مگر میں کس لڑکے سے اس کے شادی کروں اور میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا میں کس پر بھروسہ کروں کیا مجھے اس کے لائے کوئی لڑکا ملے گا یا پھر نہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اس کے شادی کروا پاؤں گا بیکر مجھے کسی پر بھروسہ ہی نہیں ہوگا اور اگر کسی سے شادی کروانا ہوگا تو اسے میں اپنے گھری رکھوں گا اپنے آنکھوں کے سامنے گا کہ وہ میری بہن کو کچھ نہ کس رہے میں تو چاہتا ہوں ہمیسا اسے اپنے پاس رکھوں کہیں نہ جانے دوں لیکن ایسا ہوگا تھوڑی میں شادی تو کروانا ہی پڑے گی اور اکتوس کی ایج بھی ہونے والی رشادی کی گاڑ میں کیا کروں پلیز کار کوئی ایسا لرکہ بھیجئے جس پر میں بھروسہ کر سکوں اور جب میری بہن کا بہت خیال لکھے پورا لنڈن ہلتا ہلے جو تیرا لاکھ سوڑی او گنڈ آنو ماریں گی نہ ایمیں ہس سوڑی گیڑا پینڈ شہر تیرا تُو میں نو دس سوڑی او لکھ دی او لکھ دیلو نام لے کر پکارتا ہے نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اوکے تو پھر جیسے تمہاری مرضی سو جمین کیا تم میرے ساتھ گھومنے چلو گی دیکھو میں نے بہت کچھ پلان کیا ہے کیا تم میرے ساتھ چلو گی یہ سب کارس ویسے بھی مجھے آنے اچھا لگ رہا ہے مجھے گھومنے پسند ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے بکرس مجھے بہت پسند ہے گھومنے تو چلو میں لے کرتا ہوں اوکے چلو اوکے بعد جن وہ جمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی کار میں بیٹھاتا ہے اور وہ لوگ گھومنے کے لیے چل جاتے ہیں ادر سائٹ ہم دیکھو کو دیکھتے ہیں ابھی تک نہیں آئے کیا کروں ایم ساری ایم لیلی ساری تھے وہ میں لیٹ ہو گیا نا وہ کہہ نا میں ٹرائٹک میں پس گئتا ہے ایم لیلی ساری نو نو پیس آپ ساری مت بولی یہ ویسے بھی زیادہ لیٹ نہیں ہوا ہے بس تھوڑا ہیسا ہوا ہے تھانک گال کہ آپ نے مجھے مارک کر دیا اور تھی میں ایک بات بولوں وہ کیا ہے نا کہ کافی پینے کا تو میرا بلکل بھی مند نہیں کر رہا تو ایک کام کرتے ہیں ہم کہیں گھوم کر آتے ہیں اگر تمہیں اسے کوئی پرابلم ملنے ہی تو اگر پرابلم ہے تو بول دینا نہیں مجھے سے کوئی پرابلم نہیں ہے ویسے بھی میں نے بس ہاں کہہ دیا تھا مگر مجھے کافی پاسل نہیں نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں ہے چلو میں آپ کو کل گمہ کر لے کر آتا ہوں ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک پرابلم ہے کہ اے نا میرے ساتھ بڑی گارڈز پہ آئے ہیں اور وہ بھی ساتھ میں چلیں گے تو آپ بڑی گارڈز کو کیوں لے کر آئے ہیں میں آپ کی پروٹیکشن کرتا نا آپ کو بڑی گارڈز کی کوئی ضرورت نہیں کیا میں میری کوئی گلدی نہیں ہے بھائیہ نے پورس کھولی انہیں میرے ساتھ دے دیا اور اکر انہیں میں ساتھ میں نہیں لاتی تو وہ مجھے آنے بھی نہیں دیتے اسی لئے مجبوراً مجھے انہیں لانا پڑا کوئی بات نہیں میں آپ کے بڑی گارڈز سے بات کر لوں گا اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ بات کر کے دیکھ لی گی اس کے بعد جنگ گوگ تے کے بڑی گارڈز سے بات دیکھنے رکھتا ہے وہ انہیں کنونس کر لیتا ہے تے کو اپنے ساتھ لی جانے کے لیے بکاوز اس نے بڑی گارڈز سے یہ بول دیا تھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے تو وہ تے کی پریٹیکشن اچھے سے کرے گا اور اسے صحیح سلامت اسی جگہ واپس چھوڑ دے گا اسی لئے اس کے بڑی گارڈز مان جاتے ہیں واؤ آئی کنٹ بیلیوبل آج تک میری بڑی گارڈز نے میری بات کبھی نہیں سنی اور آپ کے بات سن لی بکاوز آپ تو چانتی ہونا کہ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور ایک آفیسر سے کیا خطرہ ہوگا سو اب ہم چلے میں نے تو آپ کے بڑی گارڈز کو بھی منا گیا نا ہاں کیوں نہیں چلو یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو ایکچولی یہ پارک ہے آپ کو لگنی رہا کیا ہاں مجھے پتا ہے یہ پارک ہے مکر میں کوئی بچی نہیں ہوں جتو مجھے پارک میں گھمانے کے لیے کر آئے ہو میں جانے گا ایم ساری ساری پلیس پلیس مجھو نا وہ مجھے نہیں پتا ہے کہ تم کہاں جانا پسند کرتی ہو کیونکہ مجھے ابھی تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کہاں جانا ہے پھر میں تمہیں وہیں لے جاؤں گا پہلے میرا ہاتھ چھوڑ مجھے نہیں اثر رکھتا جب مجھے کوئی ترچ کرتا ہے تو سو پلیس ایسے میرا ہاتھ مت پکڑ رکھو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے ساری مجھے پتا نہیں تھا میں تم سے کچھ پوچھ رہا تھا بتاؤنا تمہیں کہاں جانا ہے پھر میں تمہیں وہیں لے جاؤں گا مجھے یہ سب پسند ہی نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا پسند ہے تمہیں جہاں لے جانا ہوں وہاں لے جاؤں مگر میں پارک نہیں آنا چاہتی تھی اس لئے میں نے بولا ساری اگر تمہیں پارک نہیں آنا تو کوئی بات نہیں ہے چلو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا ہوں اوکے چلو ہاں وہ تو جمین ہے لیکن یونوو کے ساب کیا کر رہی ہے اور وہ اس کی کار میں کیوں جا رہی ہے یہ کیا وہ لوگ تو جانے لگے انہیں یہ میں پیچھا کروں کیا پر میں کیوں کروں لیکن میں کروں گا ضرور اکھر جمین اس کے ساب کیا کر رہی ہے ملے راننا ہے اس کے بات شگا اپنی کار میں بیٹھتا ہے اور جمین اور یونوو کے کار کا پیچھا کرنے لگتا ہے مجھ سے نہیں ہوگا میں اتنی اچھی بھی نہیں ہوں don't worry میں تمہیں سکھا دوں گا بس تمہیں اپنا پورا فوکس اسی بلون پر رکھنا ہے اور ابھی ہو جائے گا دیکھ لینا یہ ہی تو ہو کے اچھتا ہی ایزی تھا ہم تو دل دے چکے بس تیری ہاں ہے باقی تھوڑا سا پیار ہوا ہے تھوڑا ہے باقی تھوڑا سا پیار ہوا ہے تھوڑا ہے باقی تھانکیو سو مچ اب اسے ایک کھول کر دیکھو اس کے اندر کچھ ہے کیا میں تمہیں وہ پہنا دوں اس کے بعد تے وہ گف پیک کھول کر دیکھئے تو اس میں ایک لاکٹ ہوتا ہے اور وہ جنگو کو ہاں کہتے پہنانے کے لئے واو یہ تو دکبر بہت اچھا لگ رہا ہے بتاؤ میرا کیوں کیسا لگا تمہیں مجھے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے تھانکیو سو مچ مجھے اتنا زدہ پیار گف دینے کے لئے بیسے تھے اگر تمہیں کوئی پرپلم نہ ہو تو کیا تو مجھے اپنے بارے میں کچھ پتا رکھتی ہو تمہاری فیملی میمبرز تمہیں پسند کیا ہے ویسا کچھ میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے سکھ ایک بھائی ہیں اور وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ ایک پلیس آفیسر ہیں بلکل آپ کی طرح اس لئے اتنے سارے باڈی گارٹس میرے ساتھ رکھتے ہیں اور میرے فیملی میں کوئی ہے نہیں سبائے میرے بھائی کے اس لئے میں بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے نیچر بہت پسند ہے واو آپ کی پسند تو بہت اچھی ہے ویسے آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا مجھے بھی جاننا ہے آپ کے بارے میں میری فیملی کے بارے میں تو تم جانتی ہو میرے صرف ایک بہن ہے اور میں اس پر جانچ رکھتا ہوں میں اسے بہت پیار کرتا ہوں اور مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو سچ بولتے ہیں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہاں ہاں آپ نے بلکل صحیح کا جو لوگ بولنے اچھی بات نہیں ہوتی ہے ہاں تمہیں بلکل صحیح کا جو لوگ بولنے اچھی بات نہیں ہوتی ہے بسے بائی دوئے تمہیں اب ووک لگ گئی ہوگی نا میں کچھ لے کر رہا ہوں تم یہی بیٹھو اوہ گوٹ یہ کیا میں تو اتنا بڑا چھوٹ بولا ہے اگر انہیں پتا چلا کہ میں ایک ماں پیا کی بہن ہوں تو پتہ نہیں کیسا یہ کریں گے اور اگر پتا دیکھی تو بھی پرابلم ہوتی جیمن نے منہ کیا تھا مجھے بتانے سے اب میں کیا کروں کہیں انہیں پتہ نہ چل چاہے نہیں مجھے انہیں پتہ نہیں لگنے دینا ہوگا شگا جیمن اور یونو کا پیچھا کرتے کرتے ایک لے کے پاس آجاتا ہے وہ دونوں لے کے پاس کو مستی کر رہے تھے جیسے دیکھ کر شگا کو بہت برا لگ رہا تھا اور وہ بہت ساتھیں کنفیوز بھی تھا ہاں یہ کیا یہ دونوں انچوائے کر رہے ہیں اور جیمن اس کے ساتھ کیوں آئی ہے مجھے بہت برا لگ رہا ہے جیمن تم نے اسا کیوں کیا مجھے تم سے جواب پس چاہیے ہوگا یہ فرینس تو نہیں ہو سکتے کیونکہ جیمن تو اسے کل ہی میری تھی اتنے چل دے فرینسز کیسے ہو سکتی ہے اور ایسے بھی جیمن کبھی بھی تمہیں ساتھ گونے نہیں گئی لیکن اس کے ساتھ کیوں جلی گئی مجھے تم سے جواب جاننا ہی ہوگا ابھی نہیں پوچھ سکتا اگر میں ابھی گیا تو تمہیں لگے یا کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں میں تم سے کل پوچھوں گا وہ لوگ تو آ رہے ہیں واپس مجھے آسے جانا ہی ہوگا موسیقی